بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ آفیت میں بسا لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا صحابی محمد آج ایک نہائید دکھ اور افسوس بھری خبر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اہل تشیع کے ایک ممتاز عالم دین جو کہ لکھنو سے جن کا تعلق تھا وہ اب ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں رہے جن کا نام تھا ڈاکٹر قلب صادق رحمت اللہ علیہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ لکھنو میں پیدا ہوئے اور اپنی سارے عمر کا بڑا حصہ آپ نے اہل سنت اور اہل تشیع کو آپس میں مفاہمت کا درس دیتے ہوئے گزارا تو ہید اسلام کے بہت بڑے دائی تھے اس سلسلے میں آپ نے کچھ انجمن کچھ ٹرس بھی قائم کر رکھے تھے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کا اور شیعہ سنی مفاہمت کو فروغ دینے کا درس بھی دیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ بھارت کے بڑے بڑے علماء میں جو لوگ بھی اہل سنت اور اہل تشیع کو آپس میں ایک دیکھنا چاہتے تھے وحدت امت کا درس دینا چاہتے تھے چاہے وہ اہل تشیع میں ہو چاہے وہ اہل سنت میں ہو وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ممتاز اہل سنت کے عالم دین جناب سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ سے بہت پیار کیا کرتے تھے آپ کے دروس میں بھی جایا کرتے تھے اور آپ کے جو یہ مشن تھا آپ کا جو یہ کارنامہ تھا کہ وہ بھارت کے اندر اہل تشیع اہل سنت کے درمیان مفاہمت کی پیار محبت کی فضاء قائم کرنا چاہتے تھے اس مشن کو یہ سنی عالم بھی اہل تشیع کے ساتھ مل کے بہت سپورٹ کیا کرتے تھے بات یہی تک ختم نہیں ہوتی ابھی اپنی وفات سے کچھ ماہ قبل جس وقت اہل سنت کی ایک بہت بڑی جماعت یعنی تبلیغی جماعت کے اوپر کڑا وقت آیا جب بھارت کا پورا میڈیا سوشل میڈیا سے لے کے پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور ہر طرح کا نیوز میڈیا تک صرف اور صرف ایک ہی آواز بلند کر رہا تھا کہ اہل سنت کی یہ بہت بڑی جماعت تبلیغی جماعت جو ہے وہ پروپیگینڈا کرتے ہوئے ملک میں کرونا وائرس پھیلارہی ہے ان پر پبندی لگائی جائے ان کو مارا جائے ان کو پکڑا جائے ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے جس وقت اہل سنت کے بھی علماء خاموش تھے اس وقت یہ شیر جناب راکٹر قلب سادق دھاڑا حکومتوں کے سامنے بولا میڈیا کے سامنے بولا کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے کرونا کو اس ملک میں لانے کے لیے تبلیغی جماعت کا کوئی قصور نہیں خدارہ ان کو اپنے عطاب کا اپنے غصے کا یا اپنے پروپیگینڈے کا نشانہ نہ بنائے یہ اس وقت ہوا جب تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے اکابرین پاکستان میں انڈیا میں اور پوری دنیا کے اندر خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں بات زیادہ بھر نہ جائے لیکن یہ شیر اہل تشیع سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے اہل سنت کے بھائی یعنی تبلیغی جماعتوں کے لیے بولا کہ ان کے اوپر رحم کیا جائے ان کو جیلوں سے نکالا جائے اور ان کے اوپر سے یہ جو داغ ہے کہ یہ کرونا کو ملک میں پھیلارے ہیں اس کو دور کرنے کی انہوں نے بھی کوشش کی اور اس کے علاوہ یہ ہی نہیں آپ کا تعلق ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ سے بھی رہا کوشش کی جائے گی اس ویڈیو کے آخر میں ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر اسرار مرہوم کی بھی کوئی ویڈیو لگائی جائے جس کے اندر وہ ان کی تعریف کرتے تھے ان کے مددہ تھے اور ان کے کام کو سراحہ کرتے تھے وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی بارحال علماء ہم سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں تو دعا کریں کہ وہ دن نہ آ جائے کہ اللہ ہم سے علماء کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھا لے اور قیامت کا وقت ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جائے تو اللہ سے دعا ہے اللہ علماء کی مغفرت کرے اور ہمیں آپس میں آپس میں ایک ہونے کی وحدت امت کے مشن کے اوپر چل کر مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں اس یومے میں میں ان کی مضاحت کر دوں اس لئے بے اسرار میں نے یہ موضوع رکھوایا کہ سانہ ہے کربلا کا تاریخی پس مندر کیا ہے الحمدللہ کہ جہاں تک وہ مزاکرہ جو ان کے ریکارڈنگ روم میں سٹوڈیو میں منقب ہوا وہ بہت ہی پرامل بہت اچھے انگاز میں ہوا اور اس میں کوئی یعنی یوں سمجھئے کہ زیادہ آرگومنٹ جیسے کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی عموماً تمام باتوں پر کنسنسس اور ایک دارہ کا اجماع سامنے آیا اور اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرے علاوہ سننی علماء میں سے تو مارانہ احترام اور حق تھانگی صاحب تھے اور وہ بھی بہت صورہ کن قسم کے آدمی ہیں اور شیعہ حضرات میں سے جو دو حضرات تھے وہ بھی نہایت معقول نہایت سنجیدہ اور نہایت شرافت اور منوت کا مجسمہ نظر آئے ہیں ان میں سے ایک صاحب سے میری پرانی یاد اللہ ہے علامہ ڈاکٹر قلب صادق ان کا تعلق لکھنے اس سے ہے اور یہ میرے اندازے میں میں پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتا اس وقت جو برعظیم پاک و ہن میں نامور علماء ہیں اہل تشیعوں کے ان میں سے یہ چوٹی کی شخصی لدھائیں اس میں کسی شک کو سننے کی مجلائش نہیں بہت مسلم عالم الدین ہے نہ صرف عالم الدین ہے بلکہ ڈاکٹر ایک بھی انہوں نے کی ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ یہ بھی لکھنو کے رہنے والے تھے اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی لکھنو کے رائے بریلی کے رہنے والے تھے جو چالیس پہ چالیس میل دور ہے لیکن ان کا اصل مرکز تو آپ کو معلوم ہے دارو العلوم ندوی العلماء لکھنو تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ہم رازدانہ تعلقات ہیں ایک دوسرے سے بڑی محبت اور مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ بھی ان کے اجتماعات میں جا کر شریک ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے ایک فقرہ بھی نقل کیا مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کا کہ آج ہمیں کوفے اور دمش کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے تو بہرحال مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کو جو خاص تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس پر تو ان کی ایک عظیم تسلیف جو ہے حضرت علی کے سیرت ابو طہرہ پر وہ خود دلالت کر دی تو علامہ ڈاکٹر قلب صادق جو ہے وہ ایک تو اہل تشعیوں کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں مولانا علی میاں کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات ہیں خود میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا اس کی مجھے کیا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے دعی اور علم بردار ہیں شیعہ سنی جو ہے منافرت اور مخاسمت کی بجائے چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو اور قرب ہو اور غلط فہمیوں کا اضانہ ہو اسی وجہ سے ان کی خصوصی نظر انعایت مجھ پر رہی ہے مجھے یہ تو پوری طرح یاد نہیں کہ کراسی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں لیکن ایک مرتبہ لاہور تشریف آئے تھے اور وہاں مجھ سے ملاقات ہوئی پھر ایک مرتبہ میں نیو یورک میں تھا اور اتفاق ان کا بھی وہی پر قیام تھا یا تشریف آئری ہو گئی تھی تو وہاں بھی بڑی مفصل ملاقات کے لیے وہ تشریف لائے تھے پھر میرا جو ایک کتاب کا کہنے کتاب کہنے درمیانی شے ہے شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت اس کے یہ باقاعدہ مبلف رہے ہیں اس کے بہت سے نسخے انہوں نے منگوا کر اپنے طور پر یہاں محرم الحرام کے جو ان کی مجالس ہوتی ہیں اس مرتبہ بھی اسی کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے تو اس کے اندر انہوں نے اس کا تعریف کرایا اس کی تعریف کی اور اس کے بہت سے نسخے جو ہے وہ فروغ کروائے تو یہ میں نے اصل میں آپ کے سامنے ایک پسپلزہ رکھ دیا ہے اس شخصیت کا کہ جو اس میں میجر ررپرسنٹیٹیو تھے اہل تشریف کی طرح انہوں نے ایک مقتہ جو بیان کیا واقعہ یہ ہے کہ میرے ذرا ذہن بھی ادھر منتقل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ أَبْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُمْ وَلَا قِلَّهِ تَشْرُورُ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں لیکن سورہ آل عبران کے اندھا جو آیت آئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاؤُنِ انْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جانے والے کو مقتول کہنا ہی نہیں سمجھنا بھی غلط ہے دل سے بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں جس شد و مرد کے ساتھ وَلَا تَحْسَبَنَّ ہر جز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں اس در میرا ذہن نہیں گیا تھا میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں دوسرے جو شیعہ عالم دین تھے مجھے ان کا پورا نام مستحضر نہیں ہے نقلی صاحب وہ بھی ڈاکٹر بھی ہے عالم دین ہیں وہ بھی تھے اور وہ بھی بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ یعنی دلیل کو تسلیم کرنے والے اور بہت ہی معقول انداز میں مستحضر کرنے والے تھے بہرحال جب وہ مذاکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے موسیقی